الحمدللہ رب العالمين ایک مہینے کی تدخواہ ایڈوانس لے لیں تو اس سے آپ انگور بھی کھا لیں اور باقی ضرورتیں بھی کوئی ہو جائیں گی تو عمر بن عزیز رحمت اللہ علیہ نے جو خازن تھا بیعت المال کا خزان کی اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے مجھے ایک مہینے کی تدخواہ ایڈوانس لے دو خزان کی نے جواب دیا جناب آپ مجھے کعال کے اوپر لکھ کر دیں کہ گرنٹی ہے کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہ گئے اب عمر بن عزیز کیسے گرنٹی دے سکتے تھے زندگی ہے تو کسی باتا نہیں عمر بن عزیز نے گرنٹی نہ دی جس پر ان کو ایڈوانس نہ ملا اور وقت کے خلیفہ نے بغیر انگور کھائے اپنا وقت خوضا لیا ان کے گیارہ بیٹے تھے انہوں نے سب بچوں کو نیک بنایا عام طور پر جو کہاکم ہوتا ہے نا وہ اپنے بیٹوں کے لیے جاگیریں اور خزانے سے ہیرے جواہرات اور پتنی کیا کیا مال ان کو دیئے میں دیتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے ایک پیسہ کسی کو نہیں دیا اب جتنے رشتہ دار تھے وہ سارے عمر بن عبدالعزیز کو کوس کے تھے کہ آپ نے ایسا ظالم باپ کوئی نہیں ہو سکتا آپ نے بچوں کے ساتھ بڑی سیارتی وہ فرماتے ہیں بھئی کیا زیادتی کی میں نے کہ تم نے بچوں کے لیے نہ کوئی جائزات بنائی نہ کوئی کھیت بنائے نہ کوئی اور ایسی چیز بنائی کہ کوئی ذریعہ حامد نہیں ہوتا اور گیارہ بچوں کو تو نے اس طرح لاوارسوں کی طرح چھوڑ گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرح جواب دیتے کہ اگر میرے بچوں کو نیک بنایا ہے تو وہو یتولس صالحین وہ اللہ نے کفاروں کو سرپرست ہے اللہ ان کی سرپرستی فرمائے گا اور اگر میرے بچے نیک نہیں بنے تو پھر ان کے فسق و حجود میں ان کا کوئی تعاون نہیں کر سکتا اللہ کی شان دیکھیں جی کہ عمر الرزیز کی وفات ہوئی اور ان کے گیارہ بیٹوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا مقبل عمر الرزیز کی اپنی زندگی جو تھی وہ بڑی خوب اچھی زندگی تھی عدل و عصاب قائم کیا تھا تو جو نیکسٹ حاکم بنا اب وہ سوچتا تھا کہ میں نے فلا فلا صوبے کا گورنر بنانا ہے تو کس کو بناوں ہر بات میں اسے عمر الرزیز یاد ہوتے کہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے تو اس نے پوچھا لوگوں سے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو عمر الرزیز کی طرح کی شخصیت والا ان کا جو اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ بلکل باپ کی طرح ہے تو اس نے عمر الرزیز کی بڑے بیٹے کو صوبے کا گورنر بنا دیا اس بچے نے اتنا ہی مہداری سے کام کیا باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کہ حاکم نے دوسرے بھائی کو بھی صوبے کا گورنر بنا دیا ایک ایسا بھی وقت آیا کہ عمر الرزیز کے گیارہ بیٹے گیارہ صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے آپ بتائیے نا گیارہ بیٹے گیارہ صوبوں کے گورنر بنے تھے وہو یہ تولہ صالحین اور وہ اللہ نکوکاروں کا سر پرست ہے گیارہ صوبوں کے لئے